اسلام علیکم یہ ایڈ بن چاہیڈ فرم کراچی اور ایک زبردست خبر کے ساتھ اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور اس پر ڈسکس بھی ہم اسی ایر کو کریں گے جس نے ہمیں پاکستان کو دوسرا گولڈ میڈلی جتوایا اور کامن ویل گیم میں صرف پاکستان کو گولڈ میڈلی نہیں جتوایا بلکہ ساؤت ایشیا کی ہائیس شروع کر ڈالی ہاں جیلین تھرو میں ارشد ندیم صاحب نے نائیٹین پوائنٹ ون ایٹ کی ہائیس شروع کی اور ہائیس میں انہوں نے کئی ریکارڈ بنا ڈالے ہوں نے اپنا بیس پر فورمانس ریکارڈ بنا ڈالا ہی لازت بیس پر فورمانس تھی کھٹمانڈو نیپال میں جس میں انہوں نے 86.29 میٹر کی شروع کی تھی اور اس میں بھی انہوں نے ایک اچھی پوزیشن حاصل کی ریب کے فائنل میں انہوں نے ہائی شروع کی اس کے ایک منتر دکھیں موسیقی یادگاہ لمحات ان لمحات کو کہتا ہے یادگاہ ریکارڈ بنا دی جاتے ہیں تاریخ لکھ دی جاتی ہے اب کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ارشد ندیم صاحب کی سلسلے میں ارشد ندیم صاحب میہ چندوں کے ایک چھوٹے مدفعاتی علاقے سے ان کا تعلق ہے لور میڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے اور شروع سے ایک زبردست کسی ان کے سپورٹ منٹ تھے یہ کرکٹر تھے اور ان کو کسی نے گائیٹ کیا جب انہوں نے ایتھلیٹ پہ قدم رکھا اور پھر یہ نہیں رکھیں یہ آگے بڑھتے گا ان کے ایک زبردست کارنامہ میں آپ کے سامنے لکھے آؤں گا کہ کسی بھی عالمی مقابلے میں جس میں انہوں نے شرکت کی کسی بھی عالمی مقابلے میں جہاں انہوں نے ایتھلیٹ کی شعبے میں حصہ لیا وہاں انہوں نے آخری منحلے میں رسط حاصل کی اور اپنی بیس سے بیس پرپومنس کی اور سات اغاز کو انہوں نے ہائی ایسٹ رو کر کے ساؤت ایشیا میں ہائی ایسٹ رو کی تاریخ رکم کر دی اور پاکستان کو گول میڈل سے نواتا اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں انہوں نے ایک proud walk جسے کہتے ہیں proud walk کی ہے پاکستان کا اجھنڈا لے کے اس سے پہلے وہ اپنے جو official crew ہے اس میں جو اپنے close جتنے بھی ان کے crew members تھے ان کے ساتھ کے لئے لکھ کے آپ نیدہ ہو گیا زہر سی بات ایک جذباتی منظر ہے اس کو آپ جب دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں آپ بھی proud feel کریں گے ایشی کے ساتھ مجھے اجازت دیں زب اللہ اپنا خیال لکھیں سلام علیکم ایشی کے ساتھ مجھے ایشی کے ساتھ مجھے سلام علیکم ایشی کے ساتھ مجھے ڈیوٹ ایشی کے ساتھ مجھے جو کعید زندگی کا